محنت کا مہتو راہل ایک سمزدار لڑکا تھا لیکن میں پڑھائی کے ماملے میں ہمیشہ محنت کرنے سے بستا تھا ایک بار جب اس کا پسندیدہ کب ٹوٹ گیا تو ماں نے اسے بازار سے خود جا کر ایک اچھا کپ لانے کو کہا پہلی بار راہل کو اس طرح کا کوئی کام ملا تھا وہے من ہی من خوش ہو رہا تھا کہ چلو اسی بہانے اسے بازار جانے کو ملے گا اور اتنی دیر میں کوئی پڑھنے کے لیے نہیں کہے گا وہے پاس کے بازار میں پہنچا اور ادھر ادھر کپ کھوچنے لگا وہے جو بھی کپ اٹھاتا اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی کوئی کمجور ہوتا تو کسی کا ڈیزائن اچھا نہیں ہوتا کافی کھوچنے پر بھی اسے کوئی اچھا کپ نہیں دکھائی دیا اور وہ مایوس لوٹنے لگا تب ہی اس کی نجر سامنے کی دکان میں رکھے ایک لال رنگ کے کپ پہ جا ٹکی اس کی چمک اور خوبصورتی دیکھ راحل خوش ہو گیا اور جھڑ سے دکاندار سے وہ کپ ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا کپ واقعی میں بہت اچھا تھا اس کی مجبوتی اس کی چمک اس کی شاندار ڈیزائن ہر چیز پرفیکٹ تھی راحل نے وہ کپ خرید لیا اور گھر چلا گیا رات کو بھی وہ کپ اپنے ساتھ لے کر بستر پر لیٹ گیا اور دیکھتے دیکھتے اسے نیند آ گئی وہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ تب ہی اسے ایک آواز سنائی دی راحل 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 نے دیکھا کہ وہ کپ اس سے باتیں کر رہا ہے کپ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت پسند ہوں پر کیا تم جانتے ہو کہ میں پہلے ایسا نہیں تھا راحل نہیں مجھے نہیں پتا تم ہی بتاؤ کہ پہلے تم کیسے تھے کپ ایک سمیہ تھا جب میں معمولی لال مٹی کا ہوا کرتا تھا پھر ایک دن میرا ماسٹر مجھے اپنے ساتھ لے گیا اس نے مجھے جمین پر پٹک دیا اور میرے اوپر پانی ڈال کر اپنے ہاتھوں سے مجھے ملانے لگا میں چلائیا کہ اب بس کرو لیکن وہ کہتا رہا ابھی اور ابھی اور میں نے بہت کسٹ سہے جب وہ رکا تو مجھے لگا کہ بس اب جو ہونا تھا ہو گیا اب میں پہلے سے کافی اچھی استیتی میں ہوں لیکن یہ کیا اس نے مجھے اٹھا کر ایک گھومنے گھومتے ہوئے چکے پر فیک دیا وہ چکہ اتنی تیجی سے ناچ رہا تھا کہ میرا تو سر ہی چکرا گیا میں چلاتا رہا اب بس اب بس لیکن ماسٹر کہتا رہا ابھی اور ابھی اور اور وہ اپنے ہاتھ اور ڈنڈے سے مجھے آکار دیتا رہا جب تک کی میں ایک کپ کے شیپ میں نہیں آ گیا خیر سچ کہوں تو پہلے تو مجھے برا لگ رہا تھا لیکن اب میں خوش تھا کہ چلو اتنے کسٹ سہ کر ہی سہی اب میں اپنے جیون میں کچھ بن گیا ورنہ اس لال مٹی کے روپ میں میری کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن میں گلت تھا ابھی تو اور کسٹ سہنے باقی تھے ماسٹر نے مجھے اٹھا کر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا میں نے اپنے پورے جیون کبھی اتنی گرمی نہیں سہی تھی لگا مانو میں وہی جل کر بھسم ہو جاؤں گا میں ایک بار پھر چل لائے نہیں مجھے باہر نکالو اب بس کرو لیکن ماسٹر پھر یہی بولتا ابھی اور اور کچھ دیر بعد مجھے بھٹی سے نکال لیا گیا اب میں اپنے آپ کو دیکھ کر حیران تھا میری طاقت کئی گناہ بڑھ گئی تھی میری مجبوطی دیکھ کر ماسٹر بھی خوش تھا انہوں نے مجھے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سب سے اچھے کپوں میں سے ایک ہوں راہل ساری باتیں بڑے دھیان سے سن رہا تھا اور جیسے ہی کپ نے اپنی بات پوری کی اس کی آنکھیں کھل گئی آج سپنے میں ہی راہل محنت کا مہتو سمجھ گیا تھا اس بچوں یہ کہانی ہمیں کڑی محنت کرنے کی سیکھ ملتی ہے پھر چاہے وہ پڑھائی ہو کھیل ہو یا کوئی اور چیز ہو آپ نے سنا بھی ہوگا کڑی محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہے اس لئے اگر آپ نی لائف میں سکس فل ہو نا چاہتے ہیں تو کبھی ہارڈ شاندار ہوگی تو اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب